اسلام علیکم شو میکر کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی حضرت میں افریر سے حاضر ہوں آج میں آپ کو ایک بہت ہی سیادہ پیش آنے والا مسئلہ ایک بڑا ہی ٹیکنیکل مسئلے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو ہر بندے کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر بیشتر فیکٹی میں ہم نے ایسے بندوں کو آتے دیکھا جنہیں یہ پرابلم پیش آتی ہے کہ اکثر ان کو جوتی لگتی ہے یہ لوکل مینفیکشنگ کمپنی ہیں کچھ ایسا لیڈر یوز کرتی ہیں جن کی وجہ سے جوتی پاؤں میں لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آج میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں کہ کوئی بھی جوتا اگر آپ کو لگے تو اسے کیسے آپ پرابلم سال کر سکتے ہیں آج میں آپ کو اس چیز کا اس پرابلم کا سلیوشن بتاؤں گا کیونکہ اکثر جوتا لگنے کی وجہ سے پاؤں میں چھالے بن جاتے ہیں کہ پیس دا سینسٹیف پارٹ آب باڈی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ اس پرابلم کو فرل کر سکتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں ایک جوتا ہے جوتا تھوڑا سا پرانا ہی ہے لیکن چلیں آپ کا پرابلم سال کرنے کے لئے میں یہ بات بتاؤں ہوں اکثر جوتا جو ہے اس جگہ سے لگتا ہے یا اس جگہ سے بندوں کو مشکل در پیش آتی ہے یا انگوٹھے والی سائٹ سے یہ میرے پاس انگوٹھے والا جوتا تو نہیں ہے میں کوشش کروں گا کہ انگوٹھے والی جوتے کی بھی آپ کو بتا دوں اب یہ جہاں جہاں سے آپ کو لگتا ہے ادھر پہ پاؤں میں زہم کر دیتا ہے اب یہ کیوں لگتا ہے یہ لیتر کی کٹنگ کی وجہ سے ہوتا ہے کٹنگ بلکل صحیح نہیں ہوتی بلیڈ صحیح نہیں یوز کیا ہوتا ہے اس وجہ سے یہ لیتر جو انا صحیح کٹ نہیں ہوتا وہ اس طرح کٹنگ ہوتا ہے کہ کانٹے کانٹے نکلاتے ہیں اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے آپ پانی رہ رہیں یہ میرے پاس ایک شابر ہے گندہ سائی کیونکہ یہ فیکٹری ہے یہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہی یوز ہوتی ہیں یہ اس طرح سے ہم نے جوتے کو سپلے کیا ٹھیک ہے اب آپ نے اس پہ کوئی بھی سابون مغیرہ لے کے اس جگہ پہ اسے ایسے رف کر لینا سابون سابون کو آپ نے گیلا نہیں کرنا کیونکہ لیتر گیلا ہو چکا ہے اس کو اب ایسے لگا لیں گے ایسے شابر کر کے اس کے بعد سابون کو لگا لیں گے ٹھیک ہے اس طرح یہ سارا سوگ لگ جائے گا آپ سابون لگا سکتے ہیں آپ اس پہ کینڈل یوز کر سکتے ہیں موم یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ میرے پاس ایک لوئے کی جوسہ ٹائپ بنا ہوئے اسے ہم سردان کہتے ہیں یہ اکثر آپ نے ملچیوں کے پاس دیکھا ہوگا تو ہمارے پاس بھی یہ موجود ہے کیونکہ فیکٹری میں بھی اس کا کام ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک چیز ہے جسے سردان کہتے ہیں یہ لوئے کا ہے ٹھیک ہے یہ اکثر آپ نے ملچیوں کے پاس بھی دیکھا ہوگا اور اسی طرح ہمارے فیکٹری میں بھی یہ موجود ہے آپ اس طرح کی کوئی چیز دے لیں یا ایسی جگہ پر جہاں یہ اس طرح حصہ آرام سے رکھا جا سکے یہ دیکھیں اس کے بعد آپ ہیمر لیں ٹھیک ہے اس کی ارام رام سے ہیمرنگ کریں زیادہ زوج سے ہیمرنگ نہیں کرنی کیونکہ لیتر پھٹنے کا حطرہ اس میں ہے اس طرح آپ پھر اس کی ہیمرنگ سمودھلی کر لیں گے ٹھیک ہے آپ نے ہیمرنگ زیادہ نہیں کرنی اس سے لیتر پھٹ بھی جاتا ہے اسی طرح آپ فرنڈ سائٹ پہ بھی کر لیں گے آپ آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہوگی آپ کسی بھی اسی سرپیز پر رکھیں جہاں پہ یہ چیز آسانی سے کھڑی ہو سکیں اس کے بعد جب آپ جوتہ پہنیں گے تو آپ کو جوتہ بلکل بھی نہیں لگے گا آپ کا جوتہ بہت ہی رام دے رہے گا اور آپ کو پہننے میں بلکل کسی قسم کی دیکھتا ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو شوز کے بعد میں بتاؤں گا اگل آپ کو شوز ٹائٹ ہے یا لگر ہے تو اس کو آپ کیسے ساکھ کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ مجھے اجازے